بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تین باتیں کریں گے آج بہت ضروری ہے یوکرین کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ یوکرین جو ہے ایک وقت تھا نائنٹی نائنٹی اون لگا لیجئے آج سے کوئی لگ بھب تیس اکتیس بہتیس سال پہلے یوکرین جو تھا وہ دنیا کی تیسری بڑی نیوکلئر پاور تھا دنیا کا تیسرے نمبر پہ تھا نیوکلئر پاور اور آج وہ ایٹمم کہاں چلے گئے پہلا سوال دوسرا سوال کہ کیا پیوٹن نے جو زلنسکی ہے یعنی کہ صدر جو ہیں آج جو صدر ہیں یوکرین کے انہیں قتل کرنے کا کیا حکم دے دیا ہے یہ بھی خبریں کبر کریں گے اور تیسری خبر یہ ہے کہ یوکرین نے جو ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو اس کے بعد اس سے کیا ایسا ہو رہا ہے اخراج جو بہت ہی خطرناک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے سوڈیو کا حصہ بنیں گی امیت کرتا ہوں کہ آپ مس نہیں کریں گے پوری ویڈیو دیکھیں گے اور چنل کو سبسکرائب پریں گے آنے والی ویڈیوز کے لیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر وہ یہی ہے ہماری کہ ایٹم بوم گئے کہاں کیونکہ یہ تیسری عالمی یعنی کونس ایسا ملک ہوگا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک ایسا ملک تو دنیا میں موجود ہیں اس سے کوئی گنتی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایٹمی طاقت بننا چاہیں گے لیکن کیا کوئی ایسا ملک دنیا میں ہے جو ایٹمی پاور تھا لیکن اور دنیا کی تیسری بڑی علی وعور تھا پھر وہ نہیں رہا تو اس کو کہتے ہیں یوکرین یوکرین نہیں رہا اب اس پورے معاملے کو ہم چیک کرتے ہیں یہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے یوکرین کا کہتے ہیں کوئی روس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر آپ پاور کی بات کریں گے ٹینک گننا شروع کر دیں گے اگر آپ اسلحہ گننا شروع کر دیں گے اگر آپ جہاز گننا شروع کر دیں گے اگر آپ دفاعی بجٹ کی بات کریں گے تو گیارہ ارب کے ڈالر کے آس پاس یہ خرچ کر رہا ہوتا ہے یوکرین تو بہت اس میں فرق ہے لیکن میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ ایٹمی پاور کنٹری نہیں رہا پہلے حصے میں وہ کیا ہوا تو میں نے کہا جیسا آپ کو بتائے کہ 1991 تک سوویت یونین کا یہ حصہ تھا اور سوویت یونین سے ایلیتگی کے وقت یوکرین کے پاس بڑی تعداد میں جہوری ہتھیار موجود تھے تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا میں تیسر نمبر پہ تھا اور یہ ہتھیار سوویت یونین کے جانب سے وہاں چھوڑے گئے تھے تہم ازادی کے بعد یوکرین نے خود کو خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے ملک کو جہوری ہتھیاروں سے پاک کرتے ہیں یوکرین کے اس اقدام کے بعد امریکہ برطانیہ اور روس نے چورانوے کے اندر یوکرین کو یہ گارنٹی دی کہ آپ کی حفاظت کی زمانت ہم لیتے ہیں اب اس بات سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی حفاظت کی زمانت امریکہ لے یا برطانیہ لے تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یوکرین نے یقین کیا اور آج اس کا ستیہ ناس اسی بات سے ہی ہو گیا کہ اس نے اس کی بات پر آ کے اگر امریکہ کسی کو بولے کہ اپنے نیوکلئر ہرتیال تلف کر دے تو اس کے بعد امریکہ کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے وہ ہمارے سامنے فیزیکل یعنی کہ ایک کہتا ہے نا سوائلڈ پروف اب تو آ گیا ہے تو یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی کہ اب اس کے اندر جو صورتحالیں وہ کلیر ہو گئی ہیں اب دوسرا سوال ہمارا آ جاتا ہے وہ یہ کہ جو چرنوبل ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر جو قبضہ کیا ہے ریشیا نے اس کے بعد کی صورتحال آپ نے اسے پوچھی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ تابکاری جو ہے تابکاری اخراج وہ شروع ہو گیا ہے اور یوکرین نے کہنا ہے کہ دشمن کیف میں پارلیوان کی امارت صرف نو کلیومیٹر اب دور رہ گئے ہیں اور بولان میں ہے لہٰذا امن بسند شہری ہوشیار رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں یوکرین کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کیف پر حملے کے لیے روس بیلاروس کی گومل ائر فیلڈ استعمال کر رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اوپن ہے کہ ریشیا بیلاروس آتا ہے اور بیلاروس سے وہ کیف پر اٹیک کر سکتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا بیلاروس بھی خطرے میں ہے بیلاروس کو روس کی کھلی سپورٹ ہے آپ جان دیں ایک جسم دو جانے یہاں پر بیلاروس کے لیے اسی لیے روس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بیلاروس پر حملہ کیا تو وہ روس پر حملہ تصور ہوگا تو وہ تو نہیں ہونے لگا دوسر جانب یوکرین کے صدارتی مشیر کے مطابق یوکرین میں اندھن کی کمی ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ ہمارا بینکنگ سسٹم چل رہا ہے لیکن ہماری بندرگاہیں اور ہماری فضائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جب میں نے کہا کہ کیا صدر پیوٹن جو ہیں انہوں نے قتل کا آرڈر دیا ہے تو اس کو صدارتی مشیر کا کہنا ہے کس کے؟ یوکرین کے کہ کیف پر قبضہ کر کے یوکرینی صدر کو حلاق کرنا چاہتے ہیں جو یوکرین کے مشیر ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ زیلنسکی جو ہے وہ اس ٹیم کیف میں موجود ہیں اور ریشن فوج جو ہے وہ اسی لڑائی میں اسی جھگڑے میں اسی افرد افری میں زیلنسکی کو قتل کرنا چاہتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اخراج ہو رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے تو وہ نوعیت جو ہے اب کوئی کلیر نہیں ہے لیکن جو آپ کے بعد سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے پہلے ہی بہت بڑا سپیس بنا کر رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک دھماکے جو ہوئے تھے اس کے بعد سارے ہسٹری آپ جانتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً چار ہزار مروبہ کلیومیٹر کے اوپر تو ویسے بھی وہاں پر کچھ ہے نہیں تو اب وہاں پر روز پہنچ چکا ہے تو یہ کچھ ایسی اپ ڈیٹرز تھیں جو آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے کہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے میں نے رکھی جو سوالات بھی تھے لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ ایٹم بم کب چلائے گا اس کے پاس اب ایٹم بم ہے ہی نہیں چلانے کے لیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ